سبسکرائب کیجئے زائے گا دلی چیکو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک فٹا فٹ پہنچیں ماشین کا نکلا ہوا روخہ کیمہ ہونا چاہیے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہ ون ٹی سپون لسن اور پن ٹی سپون ہی ادھرک کا پیٹ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے زائقے کے مطابق یا کوارٹر ٹی سپون نمک اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ کوارٹر ٹی سپون روشٹڈ زیرہ اس کے علاوہ ریڈ چلی پاوڈر کوارٹر ٹی سپون ایک پیاز ہے میڈیم سائز کی ہم نے اس کو کدو کس کر لیا ہے بلکل روک ہی اس طریقے کی پیاز ہونی چاہیے کدو کس کرنے کے بعد ہم نے اس کا پانی نکال دیا ہے میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کے علاوہ ایک نیبو کا رس ایک مٹھی یہ تھوڑا سہرہ دھنیا یہ گیا اس کے اندر کتنے کم اور معمولی سے مسائلہ ہیں جو بلکل ہر وقت گھر کے اندر ہوتے ہی ہیں ہم اس کو اچھے سے ملانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر چار ٹی سپون بھونے ہوئے چنے ہیں ہمارے پاس چھلے ہوئے ہم نے اس کو گرینڈر میں گھوما لیا ہے یہ اس کو بائنڈ کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو فٹا فٹ اپنا قیمت تیار کرتے ہیں پھر بناتے ہیں سیک کے اوپر یہ کواب یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ پھل بھر کے کواٹر ٹی سپون گرم مسائل اس کو اچھے سا ہاتھ سے ملا لیں ہمارا قیمہ کتنا اچھا سا ٹائٹ ہو گیا ہے یہ جو ہم چنے ڈالتے ہیں یہ اس سے ہوتا ہے جتنے آپ کوکتے بناتے ہیں بلکل اپنے اپنے اس طریقے کے یوں بنا لیں جلدی جلدی اور ہم نے اپنے انگلیتھی بھی دہکانے کے لیے رکھ دی ہے اتنا وہ بھی تیار ہو جائے گی دہک کر اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس سی کے ہیں ان سی کے ہم بنانے والے ہیں یہ ہمارے پاس اسٹیل کی ہیں لوہی کی بھی ہوگی تو چلے گا تو یہ دیکھیں بلکل کوکتے کی برابر لے لینا ہے آپ نے یہ اور اس طریقے سے کوفتہ اپنا لیں اور یہ بیچ میں سے نیوں گلیوں کی مدد سے یہاں سے یہ پڑھ کے فٹا فٹ سے ہم اپنا یہ خواب بنا لیں گے کوفتے سے اس لیے توڑنے پڑتے ہیں کہ وہ سب ایک سائز کے رہے ہیں یہ یوں دبا دبا کے آپ نے یہ سیپ کو گھوما گھوما کے ان سائیڈوں پر زیادہ پریشر سے یوں دیکھیں جو اندر ہوا چلے جائے اس کو بڑے آرام سے یوں نکال دینا چاہیے ایک سائز کے یہ ہمیں اس طریقے سے بنا کے رکھ لیتے ہیں ہماری عویتی دیکھ کے تیار ہوئے ہم یہ کواب اس کے اوپر سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ میں ہمارے دو کواب سیکھ جائیں گے ہم ان کو پاڑا کر کے سیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم رکھیں گے پھٹا پھٹین کو گھومائیں گے ہم نے یہ آڑے رکھ کے سیکھا ہے اور ہم اس کو بڑے آہستہ آہستہ یوں گھوماتے جائیں گے اور اس کو نیچے کلار آنے تک سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کواب کتنے اچھے سے سیکھ گئے ہیں ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر بھی لگایا تھا اور اس طریقے سے بٹر لگائیں بڑے سبر کے ساتھ سیکھیں گے یہ بڑے آہستہ آہستہ سیکھیں گے اور فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں تو ایک دفعہ میں پہلے ایک ہی سیکھیں پھر ہاتھ پڑ جائیں تو آپ دو بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں ایک ساتھ کواب تو یہ دیکھیں سیکھ کواب آپ اسی طریقے سے بلکل چکن کے بن جائیں گے اسی طریقے سے آپ کے مٹن کے بن جائیں گے بفیلو بڑا جس چیز کا بھی آپ کو بنانا ہے بلکل اسی طریقے سے بنے گے یہی انگریڈینٹ کے ساتھ بنائیں ضرور بنائیں ہم سے جڑیں ہماری حوصلہ افضائی کریں اللہ حافظ